تو گائز مجھے آپ سے ابھی ایک سیریس بات کرنی ہے گائز ابھی ہم ایک سیریس بات وہ کرنے والے ہیں کہ ابھی صبح سے ایک نیوز میں یہ بات چل رہی ہے کہ گورا حضور نے اپنے پیٹ کو ایر ایر گیس بیلون سے اس کو اڑایا گیا ہے اس کے اپنے ڈاک سے تو گائز اس گورا حضور نے اس کا چھوٹا سا پپی تھا تو اس کو وہ سیکنڈ فلور تک اس کو اڑایا گیا تھا اور وہ ریالی میں ڈر گیا تھا اس نے اپنے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں تو کہہ دیا تھا کہ ہاں گائز ہمیں ایک سیفٹی کے ساتھ کریں گے پر سیفٹی تب تھی جب اس کو صرف اتنی ہائٹ تک پچھا گیا تھا پھر اس کے بعد جب وہ ڈاک سیکنڈ فلور تک گیا تھا تو تب کوئی بھی سیفٹی نہیں تھی سیفٹی کے ساتھ ہوتا تو پولیس اس کو کیوں پکڑتی چاہے وہ سیفٹی جتنی بھی ہو پر ڈاک کو اڑھانا ہی کیوں اس کی فیلنگز نہیں ہے اور وہ اپنے ڈاک کو اڑھا رہے تو اس کی کوئی فیلنگز نہیں ہے اس کو ڈرڈ لگتا ہوگا یا نہیں قائد آپ یہ والی ویڈیو اتنے دیکھو یہ دیکھو تو پولیس نے بھی کچھ باتیں بولی تھی کی کیا ہوا تھا کیا نہیں اس کو کم سے کم پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا اور اس کے ممی کو بھی کی اور اگر سیفٹی ہوتی تو پولیس اریسٹ کرتے کیوں اور چاہے سیفٹی ہو یا نہ ہو تو ضروری ہی کیوں کی ڈاک کو اڑھانا ہے مطلب اس نے اپنے ڈاک کو اڑھایا وہ چھوٹا سا ایک پپی تھا اگر آپ پپی لورز ہو تم ایک کو بھی بتاؤ پپی لورز ہو یا نہ ہو اینیمال ایسے اچھے بات نہیں ہے یہ سب اینیمال کے ساتھ مطلب کہ تم اتنے گندے گندے کام کر رہے ہو اس کو اڑھا رہے ہو تو اس کو کیسا لگ رہا ہوگا ایک بار آپ بھی سوچو کہ جو اس کا گوروزن کا ڈاگ ہے ڈالر تو اس کو کیسا لگ رہا ہوگا جب اس کے گوروزن نے ڈالر کو اوپر سیکنڈ فلور تک اڑھایا ہوگا مطلب میں یہ نہیں پوچھ رہا آپ سے کہ آپ پپی لورز ہو یا نہ ہو چاہے اگر آپ ہوگی بھی نا تو اگر آپ نہیں بھی ہوگے تو بھی آپ کو ایسے ڈاکس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے میں تو سوچتا ہوں یہ گوروزن کے ساتھ فیلال صحیح ہوا ہے کیونکہ اب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ڈاکس کے ساتھ ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہاں ڈالر کے بارے میں مزاک اڑاتے ہیں ڈاکس کے بارے میں گندہ گندہ بولتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا پھر بعد میں پولیس بولتی ہے کہ بھائی تم ایسے کر رہے ہو تو لوگ سوری بولتے جاتے ہیں لائکہ گوروزن چیز کا مزاک اڑانا اچھی بات نہیں ہے اور ڈاکس کا سپیشلی اور گائز میں مین آپ کو بتانا بھول گیا اگر بتاؤ وہ جب اس نے اپنے ڈالر کو اوپر ہوا میں اڑایا تھا تو کوئی اگر بتاؤ مس ہیپننگ ہو جاتی تو بتاؤ اگر کوئی اس میں سے بیلون بیلون پھوٹ جاتا تو تو اس لیے کہ اس سب چیزوں میں آپ کو رسک نہیں لینا ہے کہ اس ایک اور بات وہ جب اس کا ڈالر اس نے ایئر بیلون پین رکھے تھے تو اور جب وہ بھاگ رہا تھا تو بھائی کبھی بھی اس کو کھلا اس نے کھلا چھوڑ دیا اس سے دور تو وہ بھاگ رہا ہے تو اگر وہ بھاگ رہا ہے وہ کسی بھی سمیں کیا کہتے ہیں کسی بھی سمیں وہ اڑ سکتا ہے اور اگر وہ چلو بیلون نہیں فٹا میں سپنے نہیں ہوئی تو وہ کبھی بھی اس کو نہیں مل پائے گا ملک کی گورت زون کبھی بھی اپنے ڈالر کو نہیں ڈھون پائے گا یہ ساری باتیں تھی گورت زون کے بارے میں تو گائے آپ ایسا مت کرا کرو اپنے اینیمل کے ساتھ چاہے تم پیٹ لورز ہو یا نہ ہو تو اس لیے گا اس میں پیٹ لورز ہی نہیں گا ڈاگ لورز ہی نہیں جتنے بھی اینیمل ہیں ان کے ساتھ یہ سب مت کرو میں بھی آپ کو آپ اپنے ڈاگ کے ساتھ ایسا مت کرا کرو تو چلو کہ ایسا اس بات کو ہم یہی ختم کرتے ہیں فیلال تو